میرے حسیزو خدامن خدا جو محبت کرنے والا خدا ہے وہ محبت سے پور ہے محبت سے لبریز ہے اور وہ ہم انسانوں سے بھی پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیار سے بنایا اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور ہم میں اپنا دم پھونکا اور انسان جو ہے وہ جتی جان ہوا صبح آگے ادن میں خدامن نے انسان کو برکت دی اور انسان سے کہا کہ پھولو پھلو اور زمین کو معمورو محکوم کرو خدامن کا یہی پلان ہے کہ وہ ہمیں برکت دے ہم اس میں پھولیں پھلیں اور بڑھیں اور ہم بہت ترقی کریں سو اس کی محبت کو کبھی حکیر نہ جانے نہ چیز نہ جانے بلکہ اس کی محبت میں دن بر دن بڑھتے چلے جائیں میرے ساتھ دیکھئے گا یوہنہ کی انجیل اس کا تیسرا باپ اور اس کی سولمی اور سترمی آیت اس میں کچھ یوں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجار پائے آمین میرے عزیزو یہ آیت جو ہے یہ بڑی ہی خوبصورت اور بڑی مشہور ہے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس آیت سے بہت برکت پاتے ہیں کیونکہ یہ آیت خدا کی محبت کو پیش کرتی ہے اور یہ محبت کسی فرد واحد کے لیے نہیں ایک فرد کے لیے نہیں ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا کو بخش دیا ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس کا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی محبت کو کس طرح سے ظاہر کیا میرے عزیزو خدا مند یسو المسیح کی محبت لا زوال اور انمٹ ہے مٹنے والی نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی اور خدا باپ نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو گناہ سے بدی سے برائی سے لدی ہوئی دنیا تھی ہم سب جانتے ہیں کہ باقے عدن میں آدم نے خدا کی حکم عدولی کی اس کی نافرمانی کی اور یہ دنیا گناہ سے بھر گئی یہ دنیا لانت سے بھر گئی اس دنیا پر لانت اور انسان پر لانت کی گئی لیکن خداون خدا جو خالق اور مالک ہے وہ دنیا سے کل کائنات سے اور انسان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے دنیا کو اس حالت میں نہ دیکھا بلکہ اپنی بڑی محبت کو ظاہر کیا اور وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو سکھائیں اور وہ بدی سے اور گناہوں سے باز آئیں آخر میں اس نے اپنے بیٹی کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی جان دے کر گنے گاروں کو گناہوں سے چھڑا لے اور بچا لے اور میرے عزیزو یہ بلکل مفت اور فری میں ہمیں بخشا گیا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا اور بخشیش یا بخشیش جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ فری میں ہوتی ہے جب ہم کسی کو کوئی بخش کوئی چیز بخش دیتے ہیں کچھ بخشیش دیتے ہیں تو ہم اس سے لینے کا کچھ تقاضہ نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں امید ہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے چیز کوئی کسی کو بخش دی ہے یا کچھ بخشیش ہم نے کی ہے تو یہ ہمیں واپس ملنے کو نہیں بلکل اسی طرح خداوند خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں اب شفا اور رہائی اور مخلصی ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں وہ صرف اور صرف ایمان لانے سے ہے میرے عزیزو جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے کچھ دنوں کوئی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ وہ ہمیں عبدی زندگی بخشتا ہے اس کی محبت لا میدود ہے وہ میدود نہیں ہے کیونکہ ہمارے خداوند خدا کا وعدہ عظیم ہے اس کا بیٹا عظیم ہے وہ اپنے لوگوں کو خلاک ہونے سے بچاتے ہیں چھڑاتے ہیں اگر ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہوں تو ہمارا خداوند خدا ہم پر ترس کھاتا ہے کیونکہ وہ خدا محبت سے بھرا ہوا محبت سے لبریس ہے یہ آیتہ ہماری ہمت بنداتی ہے کہ ہم خداوند پر ایمان لائیں ہمیں کچھ بڑا کام نہیں کرنا بلکہ ہمیں صرف اور صرف خداوند پر ایمان لانا ہے اور میرے عزیزوں جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام دیکھتے ہیں ہمارا خداوند خدا ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے ہم سب دیکھتی ہیں انجیلوں میں کہ جب جب بھی خداوند یسو المسیح نے لوگوں کے شفاہ دی تو خدا نے کہا جاہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا یسو المسیح نے اپنے موں سے فرمایا جاہ تیرے ایمان نے اے بیٹے اے بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے تو آج سرہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم ایمان کے کس میار پر ہیں کس لیول پر ہیں ہمارا ایمان کتنا ہے کیونکہ خداوند کے کلام میں تو لکھا ہے اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم پہاڑوں کو سرکا سکتے ہو تم ان سے کہو گے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو میرے عزیزو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے ایمان کے اگر بات کریں تو اس کی زندہ اور جوید مثال ہمیں مصر میں ایک شخص کی ملتی ہے جب ہم مصر میں مصر کا وزٹ کرنے کے لئے گئے ان پاک مقامات کی سیر کرنے زیارت کرنے کو گئے تو وہاں پہ ایک شخص کی داستان سٹوری ہمیں ملی جس کو آج بھی سائمن شو میکر کے نام سے مصر میں جانا جاتا ہے اور سائمن شو میکر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ شخص گرجہ گھر میں پانی بھرنے کی خدمت سر انجام دیا کرتا تھا یعنی کہ جتنا بھی پانی کی ضرورت ہوتی تھی وہ شرچ میں مہیا کرتا تھا لیکن اس کا پیشہ جو تھا وہ جوتیاں بنانے کا تھا جوتیوں کو رپیر کرتا تھا اسی لئے اس کو شو میکر کے نام سے جانا جاتا ہے اپنے باقی ٹائم میں وہ اپنے ازار یا جو کچھ بھی جوتیوں کو مرمت کرنے کے لئے چاہیے ہوتا تھا وہ لے کر بیٹھ جاتا تھا اور جو لوگ جن کی جوتیاں ٹوٹی ہوتی تھی وہ آ کر اس سے جوتیاں بنواتے تھے اسی طرح لکھا ہے کہ ایک عورت اس کی سٹوری میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت اس کے پاس آئی جوتی بنوانے کے لئے اور اس نے اپنی پندلی جو ہے وہ اس کے آگے کرتی پاؤں سمیت کیونکہ وہ اچھی عورت نہیں تھی گنے گار عورت تھی اور اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ مردوں کو پریشان کرتی تھی تو جب وہ سائمن شو میں کر کے ساتھ پاس گئی اور اپنا جوتا اس کے سامنے کیا پاؤں سمیت تو جب سائمن کی نظر اس پہ پڑی تو اس کے دل میں کچھ غلط خیال آئے اور میرے عزیزو اس نے اس عورت کو بھی ڈانٹ کر وہاں سے بھگایا اور اسی وقت جو عزار اس کے ہاتھ میں تھا اسی اپنی آنکھ کو پھوڑ لیا اس نے کہا کہ یہ گندی نگاہ میں نے اس عورت پر ڈالی تھی سو میں نابینا ہو کر یعنی کہ اندھا ہو کر میں اس دنیا سے جانا منظور کروں گا لیکن دونوں آنکھوں کے ساتھ گناہگار کی حسیت سے میں خدا کی بادشاہ میں داخل نہ ہو پاؤں گا کیونکہ خدا مند کے کلام میں لکھا ہے نا کہ اگر تُو کسی کو بری نگاہ سے دیکھے تو تُو اپنی آنکھ کو زائع کر لے کیونکہ اگر تُو دونوں آنکھوں کے ساتھ جہنم میں جائے تو کیا فائدہ اگر تیری ایک آنکھ ہو اور تُو خدا مند کے کدموں میں ہو تو یہ تیرے لیے زائدہ فائدہ مند ہے سو سائیمن شو میکر نے جب اتنی بڑی بات کی اس نے اپنی آنکھ کو پھوڑ لیا اور وہ ایمان کے طور پر ایک قدم اور خدا مند میں بڑھا تو میرے عزیزو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے مسیحی لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا کہ اگر تم اتنا ہی خدا مند پر ایمان رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ تمہارا خدا مند زندہ ہے تو یہ میں پہاڑ تمہیں دکھاتا ہوں اسے اگر 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 اگ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرکاؤ کیونکہ تمہارے کلام میں تو لکھا ہے نا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو تم ان پہاڑوں کو سرکا سکتے ہو تو اگر تمہارا کلام سچا ہے تمہارا خدا سچا ہے تو پھر اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرکا کر دکھاؤ تو میں تمہیں مانوں گا ادروائز تمہارے لیے سزائے موت ہوگی تمام مسیحی لوگوں کے لیے اب سائیمن شو میکر اور چرچ کے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کے حضور کہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تین دن کا وقت دیا جائے سو بادشاہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تین دن کا وقت میں تمہیں دیتا ہوں ان لوگوں نے تین دن کا روزہ رکھا اور خداوند کے قدموں میں جھکے اور توبہ کی اپنے گناہوں سے اور خداوند سے کہا کہ خداوند تو خود ہی اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ہمارے درمیان آ اور اس بادشاہ کا مو بند کر جو تیرے لوگوں کے لیے برا سوچ رہا ہے اور خداوند جب ہم تجھ سے دعا کریں تو اس پہاڑ کو وہاں سے سرکا دینا سو جب تین دن پورے ہوئے اور یہ کلیسیا اور یہ شخص بادشاہ کی حضوری میں گئے اور اسے کہا ٹھیک ہے کس پہاڑ کو سرکانا ہم تیار ہیں اور پھر انہوں نے وہاں پہ دعا کی اور اس پہاڑ کو وہاں سے سرکایا اور وہ پہاڑ دھیروں میل اس جگہ سے ہٹ کر سرک کر دور جا پڑا اور وہاں پہ ہمارے خداوند خدا کی جہجے کار اور اس کی حمد اور اس کی ستائش ہوئی اور یہ مسیحی لوگ جو ہیں یہ بھی بچ گئے اور آج بھی مصر میں اس پہاڑ کو کھوٹ کر یعنی کہ اس پہاڑ کے اندر چرچ بنایا گیا ہے اس کو چیٹان کی صورت میں رکھا گیا اور اس کے اندر چرچ بنا دیا گیا اور آج وہاں پہ ہزاروں لوگ پرستش خداوند کی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ خداوند کے لوگ برکت پاتے ہیں سو میرے عزیزو بات ایمان کی ہے اگر ہم زندہ خداوند پر اور اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان رکھیں گے تو پھر ہم کبھی ہلاک نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے جیسے کہ ہم نے ابھی اس آیت میں دیکھا یعنی کہ یوہنہ کی انجیل اس کے تیسرے باپ کی سلمی آیت میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اگر آج ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی عبدی اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم نہیں ہو سکتے تو آئیے آج ایک بار پھر پورے دل سے اپنے خداوند پر ایمان رکھیں اور اس کے آگے چھک جائیں آمین موسیقی 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 موسیقی